اچھا اب یہ ورنیر سکیل ہے یہ مین سکیل ہے اور اس کا لیسٹ کاؤنٹ جو ہے کم سے کامریڈنگ جو یہ دے سکتا ہے that is 0.05 میلی میٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں 0.05 میلی میٹرز یہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے اس کی بیک سائٹ پہ ایک سٹریپ ہے یہ سٹریپ کس چیز کیلئے یوز ہوتی ہے اگر آپ کو کسی چیز کی depth find کہنے تو اس کو depth probe کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے depth find کی جاتی ہے گہرائی find کی جاتی ہے اور یہ جو اوپر کا جو دو جاز ہے اس کے ذریعے سے internal diameter find کیا جاتا ہے for example میں یہاں سے مارکر کا کیپ نکال ہوں یہ مارکر ہے مارکر کا کیپ ہے اور میں اس کا internal diameter find کرنا چاہوں کہ اس کا internal diameter کتنا ہے تو میں کیا کروں گا میں اس scale کے ذریعے سے اس کو یہاں پر انجاز کے اندر لگاؤں گا اس طرح یہ internal diameter find کرنے کے لیے ہم اس کو اس طرح use کریں گے ٹھیک ہے تو یہ internal diameter find کرنے کے لیے اور external diameter find کرنے کے لیے یہ اجاز ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کی reading کیسے لیتے ہیں تو اس کا میں طریقہ آپ کو بتا رہتا ہوں لیکن پہلے یہ ضروری تھا کہ آپ اس screen page کی basic چیزیں اس ورمیر کیلیبر کی basic چیزیں جاتے ہیں تو یہ اجاز جو ہیں یہ external diameter find کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور یہ internal diameter find کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور اس knob کے ذریعے ہم اس کو fix کرتے ہیں تاکہ reading میں مسئلہ نہ ہے ایک لفعہ کے لیٹ ہو جائے تو اس کے ذریعے سے fix کر لیتے ہیں یہ ورنیر scale ہے اس بھی بھی readings ہیں ایک main scale ہے اس بھی بھی readings ہیں اور اس کا least count جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 0.05 جو ہے milimetر اس کا least count ہے پھر ہم نے سب سے پہلے تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا zero error check کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں نا اس کا اگر main scale کا zero اور ورنیر scale کا zero بلکل ایک دوسرے کے ساتھ کوئنسائٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس scale میں جو ہے کوئی error نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر situation ایسی ہو کہ جہاں پر نوٹ بک میں توڑا دکھائے گیا ہے کہ اگر ورنیر scale جو ہے وہ right پہ ہو for example یہ تھوڑا اس طرف ہوتا ایسے for example یہ تھوڑا پہلے سے اس طرف ہوتا یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ورنیر کا zero main scale کے zero سے right side پہ ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں positive zero error ہے ابھی تک ہم نے کوئی چیز میں نہیں رکھی اور دیکھیں یہ open ہے تو اس میں zero error positive ہوتا پھر end میں ہم یہی distance اس سے subtract کرتے جتنا یہ right پہ گیا ہے zero error adjustment ہوتی ہے پھر اسی طرح اگر یہ بہت زیادہ یہ جو ورنیر کا zero ہے وہ بلکل یہ left پہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے یہ والی situation ہوتی یہ ٹھیک ہے یہ نیچے والا zero جو ہے نا ورنیر کا یہ left پہ ہے اور main scale کا zero right پہ ہے تو ایسی صورت میں پھر ہم کیا کرتے ہیں ایسی صورت میں پھر ہم end میں یہی جو کمی بیشی ہے یہ اس میں add کر دیتے ہیں اس کو negative zero now ٹھیک ہے اب آپ نے کہنا کیا ہے ہم نے اگر تو ہمیں اس کا list count معلوم نہ ہوتا ہو سکتا ہے examiner آپ کو کوئی ایسا warrior caliper جس میں list count نہ لکھا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے یہاں سے آپ فاربولہ دیکھ لیں please count smallest division of main scale main scale کا smallest division جو ہے وہ 1 mili ویٹر ٹھیک ہے اور پھر divided by total number of divisions unvernier scale جو ورنی scale ہے اس پہ total divisions کتنے ہیں تو وہ count کرنے اس پہ 20 marks لگے ہیں تو 1 mili ویٹر divided by 20 یہاں سے 0.05 mili میٹر آ جاتا ہے جو already اس پہ لکھا ہوا تو یہ وہ سائلنڈر ہے جس کا ہم نے volume فائنٹ کرنا ہے اب سائلنڈر کے volume کا سب سے پہلے آپ کو فارمولہ معلوم بولا چاہے سائلنڈر کے volume کا جو فارمولہ ہے وہ ہے L پائی R سکوئر L اب پائی 3.14 ہے R کیا ہے diameter divided by 2 تو اگر آپ diameter معلوم کر لیں اس کو 2 پہ divide کر لیں اور پھر اس کا square لیں گے length کے ساتھ multiply کریں پائی کے ساتھ multiply کریں and we get the volume تو یہاں پر volume کا ایک فارمولہ given ہے پائی d square divided by 4 multiplied with length اب length کیا ہے اور diameter کیا ہے یہ فائنٹ کرنے کیلئے ہم نے اس one layer kelipper کا استعمال کرنا یہاں بھی ایک table ہے یہ table ذرا آپ لوگ بنا لیں اور یہ table آپ کی door hook بھی available ہے تو میں یہاں پر اس table کے اندر value سکھ ہوگا اس میں سب سے پہلے ہے main scale reading اب main scale reading سے کیا مراد ہے یہ جو میرے پاس ورمیر kelipper ہے اس کو میں open کر کی اس میں یہ لگا لیتا ہے یہ سائلنڈر میں نے اس میں fix کر لیا اب سپیدر سے ٹائٹ کر لے دیں تا کہ وہ ہی لے اب میں دیکھوں گا main scale کی reading کی آپ notice کریں main scale کی reading کی سے لیتے ہیں یہ جو ورمیر scale کا zero ہے ورمیر scale کا zero یہ main scale کے کس mark پہ آ رہا ہے تو میں main scale کے marks count کروں گا جہاں پر ورمیر scale کا zero ہے وہاں پر میں stop کر لوں میں start لے 1 سے توڑا پہلے یعنی zero point eight یا eight millimeter پر zero کا نشان آ رہا ہے تو میرے پاس جو یہ جو rod ہے یا جو cylinder ہے اس کا diameter جو میرے پاس آ رہا ہے وہ eight ہے یہ اے کی ریڈنگ میں تھوڑا سب پہلے اٹھا لوں یہ ریڈنگ دیکھ دیکھ گئے تو a میں کیا لکھیں گے a میں میں لکھوں گا eight ٹھیک دیکھیں یہ میلی میٹرز میں ریڈنگ دے رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ zero جو ہے وہ eight کو ٹچ کر رہا ٹھیک one two three four five six seven eight یہ a ہے اب b کیا ہے اس کو میں zero point eight لکھ لیتا ہوں میں اس کو سینٹی میٹرز میں لکھ رہا ہوں تو وہ میلی میٹرز میں تھا تو اس لئے میں نے zero point eight یعنی one two three four five six seven یعنی one سے تھوڑا پہلے تھا تو zero point eight لکھ لیا اب دوسرے کیا چیز دیکھنی ہے اس سکیل ڈونڈنا ہے جو exactly اوپر والے سکیل کے ساتھ تیلی کرے کو انسائٹ کرے تو یہاں پہ ورنیر سکیل کا وہ نمبر گونڈے جو بالکل مین سکیل کے کسی گریڈنگ کے ساتھ کو انسائٹ کرتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورنیر کے سارے یہ جو نمبر جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے تو اس میں جو ہے مین سکیل کا ون اور ساری ورنیر سکیل کا ون بالکل ایک سیکٹ لائن کے ساتھ کو انسائٹ کر رہا ہے یہ دیکھ 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 ون اب دیکھ سکتے ہیں ون بالکل کو انسائٹ کر رہا ہے تو یہ ہاں میں لکھ دوں گا ون یہ جو ہے آ کون سائیڈنگ ویڈ سکیل ورنیر ڈیویشن کا وہ نمبر جو مین سکیل کے ساتھ کون سائٹ کر میں نے ون لکھا اب ون کو لیسٹ کاؤنٹ سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو ون ملٹیپلائی بھی 0.05 یہ لیسٹ کاؤنٹ تھا 5 یہ ملی میٹرز میں تو اگر اس کو سینٹی میٹرز میں لکھنا ہے تو 0.005 لکھ لیں یا اگر اسی طرح ہی ملی میٹرز میں رکھ رہے تو پھر اس کو بھی 8 کروں تو یہ ہمیشہ کی مرضی ہوتی ٹیک یہ 8 ہے تو اس کو ملی میٹر میں رکھتے 0.8 لکھوں گا تو یہ بھی سینٹی میٹر میں تنوانٹ کریں جب میں ان دونوں کو ایڈ کروں گا 8 کو 0.05 میں یا 0.8 کو 0.005 میں ایڈ کریں دونوں صورتوں میں نیچے والا سینٹی میٹرز میں اوپر والا میلی میٹرز میں اس سے ہمیں کیا ملے گا 8.05 میلی میٹر یہ جو ہے یہ ہمارے پاس اس سیلنڈر کا کیا ہے ڈائی میٹر ہے ڈائی میٹر معلوم ہو گیا اب مجھے دوسری کونسی چیز چاہیے فارمولے کے اندر لینٹ بھی ہے ڈائی میٹر بھی ہے تو اسے میں لینٹ بھی فائنڈ کروں گا کیونکہ وہ بھی اسی اسٹرومنٹ کے ذریعے میں میزر کروں گا and that اس اس طریقے سے میں اس کی لینٹ بیجر کروں گا یہ once again ہم مین سکیل کی ریڈنگ لیں لینٹ کی لیے ٹھیک میں اوپر یہ لینٹ والا تھا میں اس پہ ڈائی میٹر لکھ لیا نیچ لینٹ کر لیں گے اوپر ڈائی میٹر ہو گیا نیچ لینٹ ہو گیا دیکھیں یہ ٹوٹل لینٹ ہے تو اب دیکھیں مین سکیل کی ریڈنگ zero کے ساتھ جو کوئن سائٹ کرے گا یہ zero کے ساتھ کوئن سائٹ کر رہا ہے two کے بعد two point one two point two yeah میں اس کو twenty one twenty two twenty three twenty four twenty five twenty five سے توڑا آگے ہے لیکن میں twenty five ہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں zero جو ہے twenty five کے مارک سے توڑا رائٹ پہ ہے twenty five یا two point five آپ سے کہہ سکتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے پیلی میٹرز میں لیتے ہیں یا سینٹی میٹرز تو یہ two point five سے توڑا زیادہ ہے تو میں نے یہاں پر two point five یا twenty five لکھوں گا کیونکہ ہم ملی میٹرز پر ریڈنگز دے رہے ہیں تو میں اس کو لکھوں گا twenty five یہ twenty five ہو گیا اب میں دوسرے کی طرف جاؤں گا کہ کون سا سکیل بلکل ورنیر کے سکیل کو دیکھیں اور وہ والا جو بلکل مین سکیل کے ساتھ کوئن سائٹ کرتا ہے تو یہاں پر five جو ہے مین سکیل کے ساتھ مکمل طور پر کوئن سائٹ کرتا five تو five کو یہاں پہ لکھ لیں five کو لیس کاؤنٹ سے ملٹیپلائی کریں اور آپ کو ملتا ہے zero point two five اور zero point two five اور twenty five کو اپس میں ایڈ کریں گے کیونکہ a اور b یہاں پر ایڈ کرنا ہے یہ a ہے اور یہاں سے b آ جاتا ہے تو ایڈ کریں تو ہمارے پاس twenty five point کیا two five یہ ہمارے پاس جی لینٹ آگیا لیکن اس میں چونکہ یہ zero error نہیں تھا اگر zero error ہوتا تو پھر اس کو ہم correction کے بعد یہاں پر اس table میں لکھتے لیکن چونکہ zero error نہیں تھا میں نے direct لکھ لیا ہے دونوں values کو ٹھیک ہے اور اب پھر آپ فارمولہ استعمال کریں گے pi d square divided by four multiplied with len اور یہاں سے آپ کو والیو مل جائے گا so any confusion ہو کی مل کو مل بدا پھر رrence رأس رأس رأس